اسلام علیکم گود مارننگ ماسٹر کوکنگ و اکی میں آپ سب کا سواگت ہے آج بہت ہی خوبصورت مارننگ ہے اور آم کا سیزن بھی ہے گر میں آم پڑے ہوئے تھے سوچا آم سے کیا کیا جائے تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا وہی آئیڈیا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج ہم بناتے ہیں مینگو ڈی لائٹ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے ساتھی میں بیل آئیکن ضرور دبائیے تک کہ آپ کو میرے ہر نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے شکریہ شروع کرتے ہیں ریسیپی یہاں میں نے لے لیا ہے دو پکے ہوئے حافظ آم آم کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اسے کٹ کرتے ہیں ایک سائٹ سے سلائس کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کیوبز بنائیں گے اسی طرح کٹس لگا کر اور ایک سپون کی مدد سے ہم سارے کیوبز ایک بول کے اندر نکال لیں گے یہ بہت ہی میٹھا آم ہے اور اسی طرح سارے آم کے ہم کیوبز بنا لیں گے سارے کیوبز ہم ایک بلینڈر جار کے اندر ٹرانسفر کر لیں گے بلینڈر جار کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں ایک کپ پانی اور اسے اب ہم سموڈ پیوری بنا لیں گے بلینڈ کر کے ہماری سموڈ پیوری تیار ہے اب لے لیتے ہیں ایک بال بال کے اندر ایڈ کرتے ہیں ایک چٹھائی کپ کون فلار ساتھی میں ایڈ کرتے ہیں تین چٹھائی کپ پانی اور اچھے سے مکس کر لیجے اور ایک سلری بنا لیجے اسے اب ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب لے لیتے ہیں ایک نون سٹک پین پین کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ہماری مینگو پیوری پیوری کے اندر اب ایڈ کرتے ہیں ایک چوتھائی ٹی سپون نمک ایک چوتھائی کپ چینی آپ اپنے سواد کے حساب سے چینی ایڈجس کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیجے اور اسے اب ہم گیس پر رکھ لیتے ہیں گیس پر رکھنے کے بعد اسے ہم ایک اوبال آنے تک پکائیں گے اسی طرح ہلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے ایک اوبال آ چکا ہے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے سپیچلر سے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہمارے کون فلر سے بنی ہوئی سلری ایک بار اچھے سے مکس کر لیجے سلری کو اور ایک ہاتھ سے ہلاتے ہوئے سلری ایڈ کیجئے تاکہ لمس نہ ہو جائے اچھے سے ایک بار مکس کر لیجے اور اب ہم لے لیتے ہیں ایک ویسکر ویسکر کی مدد سے ہم اچھے سے اسے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری پیوری میں کوئی لمس نہ آ جائے دیکھیں اسی طرح اچھے سے مکس کیجئے اور گھڑا ہونے تک ہمیں اسے پکانا ہے ایک دن جیلی جیسا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا تب تک ہمیں اسے پکانا ہے کنٹینیوزلی ہلاتے رہیے ورنہ یہ لمس ہو جائیں گے دیکھیں ہماری جیلی مینگو جیلی برن کر تیار ہے یہاں میں نے لے لیا ہے دو گلاسز اسے اب ہم آئل سے گریز کر لیتے ہیں آپ چاہے کوئی بھی اپنی پسند کا مول لے لیجئے اسے آئل سے گریز کر لیجئے اور اس میں اب ہم ایڈ کرتے ہیں ہماری مینگو جیلی آپ پلاسٹک گلاس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی کلفی مولڈ یا کس کوئی بھی مولڈ اپنی پسند سے لے لیجئے اسے اب ہم ایک گھنٹہ فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جیلی بلکل سیٹ ہو کر تیار ہے اب ہم سائٹ سیپریٹ کر لیں گے گلاس سے اور ڈی مولڈ ایک بار ایسے تھپ تھپا لیجئے تاکہ یہ اچھے سے ڈی مولڈ ہو جائے دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ڈی مولڈ ہو چکا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت مینگو جیلی بن کر تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جیلی بنی ہے اکتم پرفیکٹ جیلی بن کر تیار ہے چلیے اب ہم اسے سلائسز میں کٹ کر لیتے ہیں بس اتنی تھکنی سائز سائز کی ہمیں سلائس کٹ کرنی ہے دونوں مول کی جیلی ہم اسی طرح سلائس میں کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں لے لیا ہے ناریل برادا یعنی دیسیکیٹڈ کوکنٹ اب ہم ایک مینگو جیلی سلائس لے لیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے ناریل پاوڈر کے اندر کوٹ کر کے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اسی طرح ساری سلائس ہم کوٹ کر کے ٹرانس پلیٹ میں نکال لیتے ہیں چلیے تو اب ہم سرف کرتے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت مینگو جیلی بن کر تیار ہے یہ جتنی خوبصورت دیکھتی ہے اتنی ہی کھانے میں مزیدار ہے مینٹ لیو سے ہم نے گارنش کر لیا ہے ماشاءاللہ چلیے اب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ دیکھ کیا رہے ہو آپ بھی جٹ پٹ اٹھ اپنے کچن میں جائیے اور اپنے پریوار کے لیے یہ خوبصورت سا ڈیزرٹ بنائیے اپنے پریوار کو کھلائیے سوست رہیے خوش رہیے اور مجھے آپ سب کی دعاوں میں یاد رکھے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے ملتے ہیں اگلی ریسپی میں